کون بولتا ہے آپ مجھے ایک چیز یہ بتائیے آپ ہمارے گھر پہ آپ کے گھر پہ میں چلا جاؤں ایک جو ہے بزری کا روڑا تک نہیں ملے گا میں گارنٹی دیتا ہوں ایک کنکڑ نہیں ملے گا پتھر تو چھوڑ دیجئے یہاں لوگوں نے اپنے دھروں کے چھتوں کے اوپر پتھر کا پہنڈ بنا کے رکھا ہوا ہے میتراجی یوہاوں کو موقع دے دو تھوڑا بولنے کا یوہاوں کو موقع دے دو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں ان ساتھ ایسے کرتے ہیں نا نا رکھے 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 مجھے بس کیول دیش کی فکر ہے لاکھوں سال کی جو یہاں کی پرمپرا ہے مجھے اس کی فکر ہے مجھے نہ بی جے پی سے مطلب نہ کانگریس سے مطلب ایک سکر جس بیدھی سے نیائے ملے اگر آج بلڈوزر لوگوں کو نیائے دلا رہا ہے تو بلڈوزر ہی سب سے بڑھیا ٹول سائن ٹیکنیک ہے نیائے کے لیے یوگی آدھت سنادھ دوسروں سے ڈیفرنٹ اس لیے ہیں کیونکہ وہ کیول کانون نہیں بنا رہے ہیں وہ اس کو بہت اچھی طریقے سے ایمپلیمنٹ کر رہے ہیں پتھر فیکنے اور یہ پتھرباجی کی جو کلاہ ہے یہ چودہ سو سال پرانی کلاہ ہے مندیروں میں نماز پڑھی جا سکتی ہے کوئی شور شرابہ نہیں ہوا گردوارے میں نماز پڑھی گئی ہے کوئی شور شرابہ نہیں ہوا لنگر ساتھ کھلایا گیا ہے کوئی شور شرابہ نہیں ہوا ان کا بہانہ کیا ہے اگر کسی آدمی نے مسجد کے اوپر بھگواجھنڈا جو ہے مغدار دیا نام بدل دیا اندرا گاندی یوجنا کا راجیو گاندی آوازیو جنا کا نام بدل دیا ہے بیٹی بچاؤ کا نام بدل دیا سرکار بدل دی انہوں نے انہوں نے تو سرکار بدل دی مشرا دی آج پتہ نہیں مشرا صاحب میں آپ سے اس چرشاہ کی شروعات کرنا چاہوں گا میں رانتک دلوں کو اس میں لے کر ہی نہیں آ رہا بھی کیونکہ میں جانتا ہوں کہ رانتک دل بولیں گے کیا وہی پرانا ٹیپ ریکارڈ وہی پرانا جیسے میں نے شروع میں کہا کہ اقوال کا دھیت ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا لیکن پھر بھی ایک وہاں سے پیٹرول بم فیکٹ آئے ایک ہاں سے پتھر فیکٹ دیتا ہے ہے نا تو ایک آئیک یہ پیٹرول بم اور پتھر کی ویبستہ تو ہو نہیں جاتی کہ آپ نے آج کہا اور کل دو دن تک تین دن تک پتھر کی ویبستہ ہوگی ایسا تو ہے نہیں پہلے سے یہ ویبستہ ہوتی ہے نا کہ چھتوں پر پتھر بھی آ جاتے ہیں ہاتھوں میں پیٹرول بم بھی آ جاتے ہیں تو ایک آئیک تو ہوگا نہیں تو میرا یہ کہنا ہے کہ بھائیہ نیتی نیم سب کے لیے ایک سمان اور کیا دیش اس وقت یہ محسوس کر رہا ہے کہ ایک راشت نیتی ہونی چاہیے اس پورے مسئلوں کو لے کر دیکھیں چامہ جی آپ نے جو یہ بولا کہ ایک دن میں کوئی پتھر اکتھر کی تو بیوستہ ہوتی نہیں ہے یا کوئی پری پلانڈ تو رہتا نہیں ہے پتھر فیکنے اور یہ پتھر باجی کی جو کلا ہے یہ چودہ سو سال پرانی کلا ہے اور ایک اسٹیڈزک پول کی طرح اس کو یوچ تک لیے بولا گیا ہے میں بہت بے باق طریقے سے یہاں پہ یہ بات رکھوں ہی کتاک کھانے کے کچھ اور دکھانے کے کچھ اور مندلوں میں نماز پڑھی جا سکتی ہے کوئی شور شرابہ نہیں ہوا گردوارے میں نماز پڑھی گئی ہے کوئی شور شرابہ نہیں ہوا لنگر ساتھ کھلایا گیا ہے کوئی شور شرابہ نہیں ہوا ان کا بہانہ کیا ہے اگر کسی آدمی نے مسجد کے اوپر بھگوہ جھنڈا جو ہے مگڑاڑ دیا تو اس میں جو ہے اتنا شور شرابہ کرنے کی اور دنگا کرنے کی پتھر با جی آپ کا یہ بھائی جانا کہا گیا آپ دوسروں کے دروہ ساتھ میں سب کچھ کٹنا چاہو گے نہ 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 مشرا جی مشرا جی مشرا جی آپ مجھے ہمارے مشرا جی میرے سوال کو بھیان سے سلجئے نہ 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 کون کیا کر رہا ہے میں اس وشے میں جائی نہیں رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کانون مشرا جی کے لئے بھرابر تیاغی جی کے لئے بھرابر جاویج جی کے لئے بھرابر اور تلک چاولہ کے لئے بھرابر تو سب کے لئے ایک نیم ہونا چاہیے اگر یوگی سرکار یہ کہہ رہی ہے یوگی سرکار کا عادیش پڑھ کے بتاتا ہوں میں آپ کو انہوں نے کہا کہ کوئی شعبہ یاترہ دھارمی جلوس بنا ودھیوت انمتی کے نہیں نکلے گا آپ کو انمتی لینی ہوگی اور آگے کیا کہا ایک ایمیشہ بھی سن لیجئے انمتی سے پور آیوجک شانتی قائم رکھنے کے سمبند میں شپت پتر دے گا یعنی کی شپت پتر دینا ہوگا اور کیون انمتی انہیں ملے گی دھارمی جلوسوں کو جو پرمپراغت روپ سے چلتے آ رہے ہیں ہمارے دیش میں ایسی کوئی نیتی تو ہے نہیں اب یوگی سرکار دے کر آ رہیے کہہ رہی ہے کہ بھائیہ اس نے یہ تو ہے نہیں کہ بھگوا والوں کو الگ اور ہرے والوں کو الگ سمجھ لے نا میری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب کے لیے نیم ایک سمار کیوں نہیں مشرا جی یہ تو یونی فارم ہے اس میں یوگی جی نے یہ کھوڑی گنایا کہ ہندو کے لیے الگ رہے گا مسلمان کے لیے الگ رہے گا سکھ کے لیے الگ رہے گا انہوں نے تو یونی فارم وے میں یہ سارے نیم کیے ہیں دیکھئے دو چیزیں ہوتی ہیں کچھ نیم ہوتے ہیں جو سمجھان میں لکھے ہوتے ہیں کانون کے روپ میں ہوتے ہیں کچھ نیم ایسے ہوتے ہیں جو کہیں لکھے نہیں ہوتے ہیں لیکن سر وہ سماج سارے سماج کے لوگ اس کا پالن کرتے ہیں وہ اگوشت نیم بھی مان لی گئے مدہ یہ تب آ گیا یہ کیوں کرنا پڑا ہی ہوگی جی کو جب پانی ناک کے اوپر جانے لگا ایک پٹیپلر کوئی سمجھائے اگر یہ ماننے سے ہی انکار کر دے وہ ہمیشہ پرووک کرے چھوٹی آپ مجھے یہ چیزیں بتائیں میں یہ کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب کے لئے نیم برابر ہے وہ آپ کے لئے میرے لئے ہندو کے لئے مسلمان کے لئے نیم برابر ہے تو اس میں بھوالے جار کے نیم سب کے لئے برابر ہیں یوگی جی نے سن بردائے بصیح ذیب جو آپ نے پڑھ کے بتایا اس کے حساب سے تو نیم سبھی کے اوپر لاغ ہوئے نا کہیں اس میں دھرم وشیش کے لیے کچھ چھوٹ دی گئی ہے تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ دھرم وشیش کی تو بات نہیں ہوئی تو کیا پورے دیش میں ایک راشت نیتی نہیں ہونی چاہیے اس کو لے کر یہ آدیش اگر آدیش ہے تو کیا یہ نظیر نہیں ہے دیش کے سامنے کہ بھائیہ سبھی راجے اسی پر آمن کریں بلکل بلکل ہونی چاہیے دوسرے راجیوں کو اس سے سیدھ لینی چاہیے اور ان کو اپنے احابید اس طرح کے قانون بڑھانے چاہیے اگر کچھ سامپردائی تک تو جو ساماج جو ساماج کے نیموں کی اوہیلہ کر کے اُلٹے سیدھے کام کریں گے وہ سیدھی بھانسا نہیں سمجھتے ہیں تو ان کے لیے قانون کا ڈنڈا ہے یوگی جی نے یہی پال کیے میں تو بولتا ہوں دوسرے لوگ بھی پال کریں اس سے پہلے کوئی گھٹنا دور گھٹنا ہو دوسرے سٹیٹ کے لوگ پال کریں اور جو اسیمیلیوں کی اس کا کام بھی ہی ہوتا ہے کہ کانون بنایا جائے لیکن آج وہ کہہ رہا ہے یہ اتی جی ہے وہ انہوں نے اتی کر رکھ کی ہے بھڑکاؤ باشر دے رہے ہیں ابھی بجرنگ بونی جی نے کیا گیا تھا ایک کانون جو آپ نے بھی چاہتا ہے ان سے پوچھے مہاراست میں ان کی سرکار ہیں وہاں پہ کیا آدیش دیا انہوں نے ان سے پوچھے ان کے سمرتر سے سرکار مہاراست میں ہیں وہاں پہ کون سا کانون بنائے لاؤڑو سپیکر کھولے کے کیا بولا گیا وہاں پہ ان کی سرکار نے اور ایسی سرکار کو یہ سرکون دے رہے ہیں سپریم کورٹ کا کیا آدیش ہے لاؤڑ سپیر کو لے کے بتانے جانا ہے سر میں آپ کیا پارٹی کی بات کر رہا ہوں آپ کو مانگتے ہی ہیں سپریم کورٹ کا آدیش کیا ہے سپریم کورٹ کا آدیش کیا ہے آپ مانگی نہیں ہے سپریم کورٹ کا آدیش کیا ہے مہاراستر سرکار مہاراستر میں ہیں تو پھر آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہوں میں آپ کو بتانے کے لیے نہیں اس لیے میں نہیں مچا رہا ہوں سپریم کورٹ کا عدیش پڑھئے سپریم کورٹ کا عدیش پڑھئے سپریم کورٹ کا پانم ہوگا مشرا جی مشرا جی ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک منٹ مشرا جی میں مدہ ایک بار پھر سے بتا دیتا ہوں ایک سیکنڈ آڈیو نیچے ہو گیا آپ لوگوں کا انساری جی ایک منٹ ایک منٹ میرا مسئلہ یہ ہے میں ایک بار پھر سے سمجھا دیتا ہوں انساری جی آڈیو نیچے ہو گیا انساری جی آڈیو نیچے ہو گیا انساری جی آڈیو نیچے ہو گیا مشرا جی آپ کا آڈیو نیچے ہو گیا مشرا جی مشرا جی ہو گیا آڈیو نیچے ہو گیا آڈیو نیچے رکھئے مسئلہ یہ ہے میں نے جو بات کہیں میرے سوال کو بالکل دھیان سے سمجھے گا انساری جی انساری جی آڈیو نیچے ہے آڈیو نیچے میرے سوال کو دھیان سے سمجھے گا جو میں کہہ رہا ہوں میں جائی نیرہ لارڈ سپیکر میں میں ہندو اور مسلمان میں جائی نیرہ میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ دیش کے لیے کیا ایک راشتی کے لیے ایک نیتی ہونا بہت ضروری ہے کی نہیں ہے کہ بھائیہ آپ کے لیے بھی وہی قانون ہو میرے لیے بھی وہی ہو مشرا جی کے لیے بھی وہی پیاغی جی کے لیے بھی وہی اور امیر ساتھ عظیم صاحب جڑ گئے ہیں ان کے لیے بھی وہی دھارمی جلوس نکالنا ہے چاہے آپ نکالے یا میں نکالوں میرے سوال کو دھیان سے سمجھے گا جو میں بات کہہ رہا ہوں آپ نے دھارمی جلوس نکالنا ہے میں نے نکالنا ہے ہندو نے نکالنا ہے مسلمان نے نکالنا ہے تو شپت پتر دینا چاہیے ہے نا حالات شانتی پونڈ رہے یہ ضروری ہے لاؤڈ سپیکر کا مسئلہ اس پر ایک نیتی تیہ ہونی چاہیے پورے دیش میں سرکار نے بولا سوال لے لیچے سوال لے لیچے سرکار نے اگر یہ بولا کہ نئی جگہ پر لاؤڈ سپیکر کی عنومتی نہیں ہوگی جل آدھیکاری عنومتی تو میں وہی پہ رہا ہوں تو اس کو ہندو اور مسلمان میں دیکھنے کی کیا ضرورت میں نہیں دیکھ رہا ہوں یہ مسرا جی دیکھ رہے ہیں میں تو قانون کا میں نے آپ کی بات سے ہنڈیڈ پرسنٹ سہمت ہوں کہ راشنیتی بننی چاہیے کانون چوپ پر کوئی نہیں ہے نہ مسرا جی vy share کون نہیں ہے کانون سے پر جو پرکار کانون رہتی ہے تو پارنس کرنا چاہیے اور کانون سبکتے میں براؤر ہے کچھ دنگاہی ایسے ہیں جو آپ کو کانون کے اوپر سمجھتے ہیں پولیس پکڑ کے لے مجھا مجھے نہیں رکھے گھر 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 تو pers میں ٹosaurus ٹھIX سب نہیں کرتے ہیں قانون پہنی کرتا ہے سب کاریت کریے ابناک کو قوشتہ کرتا ہے قوشتہ کرتا ہے قول حقا ہے قلیس پہنی کرتی ہے یہ لوگتنپ رہے سب اتھائی ہے قولیس پہنی کرتی ہے قول حقا ہے یاویت صاحب جاویت صاحب ایک مینٹ جاویت صاحب بواب نہیں یہاں دنگا مت کرو میرے بھائی یہاں کوئی جانگیری پوری تھوڑنا بنا دن دوں گا میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بوال ہونے سے پہلے کیوں نہیں بوال ہونے والا ہے مجھ رہی ہے انتاکشنی کھیر رہے تھے یہ سامپردائی جگہ ہے یہاں پہ بوال ہوگا مشراجی آپ کو معلوم ہے کہ نہیں ہے کہ آپ سامپردائی کے ہوسکتے ہیں آپ بات کو بوال کٹ رہے ہیں رکھ جائیے ایک سیکنڈ میں کچھ اور بات کہہ رہا ہوں آپ کچھ اور لے کر بیٹھ گئے پھر وہی بات شروع کرو انتاکشنی لے کر پربو کا نام ہم کریں گے مل کر ہندو مسلمان آپ لوگ یہی کر رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بوال ایک نیتی ہونی چاہیے پورے دیش میں اس میں گریز کیا ہے اس میں دکت کیا ہے وہ مشرا کے لئے بھی ہو وہ چاولہ کے لئے بھی ہو وہ کھان ساپ کے لئے بھی ہو وہ تیاگی جی کے لئے بھی ہو پورے دیش میں ایک نیتی تو ہو وہ نیتی ہے کیا میں یہ کہہ رہا ہوں سوال یہ ہے تیاگی جی میں آپ کے پاس آ رہا ہوں میرا یہ کہنا ہے کہ کیا واقعی میں آپ کہنا ہے کہ یوگی سرکار نے نظیر پیش کی دیکھئے جو کام اچھا ہے اس کی تعریف کرنے میں کوئی گریز نہیں میں مانتا ہوں یہ ہمارے دیش کے سامنے ایک نظیر ہے کہ ایک راجے میں آٹھ سو شوبہ یاترہ نکلی ایک پر بھی پتھر نہیں بیاسا یہ نظیر ہے دیش کے سامنے اور آٹھ دس راجوں میں آگ لگ رہی تھی وہ آپ کے راجے بھی تھے انساری صاحب کے راجے بھی تھے ہے نا وہ محلہ کون کون سے سا وہ سب کو بچوں بچوں کو معلوم ہو گیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نیتی یہ بیوستہ جو اتر پردیش کی سرکار کہہ رہے ہیں کہ اس نیتی پر عمل کریے بھوشیے میں اگر آپ کو کوئی جلوس نکالنا ہے وہ تیاگی جی نکالے انساری جی نکالے انمتی لو شبت پتر سائن کرو اگر حالات وگڑے تو ذیمہ دار آپ تو کیا یہ پورے دیش میں ایسی بیوستہ ہونی چاہیے کی نہیں یہ کیندر کے مسئلے پر سمسلیا ہے پورے دیش کے مسئلے پر یا صرف ایک راجے کے مسئلے پر ہے تیاگی جی شاولہ بھائی دیکھیں ایسا ہے اس میں دیکھنے والا پہلو یہ ہے مانے یسیشوی مکھے منتری یوگی عادت ناج جی نے آج جو یہ نرنے لیا ہے بلکل سواگت یوگ کی قدم ہے اور میں تو کہوں گا کہ دلگت راجنیتی سے اور کشتی کرن کی راجنیتی سے اٹھ کر سبی دلوں پہ اس کا سواگت کرنا چاہیے اور میں پوری طریقے سے ایک ایم اسراجی سے بلکل اتفاق رکھتا ہوں بلکل سہمت ہوں ان کی بات سے دیکھیں ہم بھائی ہیں گنگا جمنی تہذیب بھائی جب دونوں مل نہیں سکتے تو الگ الگ ہو جاؤ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ قانون کے ڈنڈے کے نیچے سب ایک برابر کیوں نہیں قانون کا ڈنڈا سروچ اور اس کے لئے سب ایک برابر میں یہ کہہ رہا ہوں مچھلا جی دیکھیں سمدھان کا جو کونسپ ہے وہ تو یہی ہے کہ بھائی سب کے لئے سب برابر ہے سوال یہاں پہ یہ ہے پچھلے ستر سالوں میں قانون کو نازف کرنے والے جو لوگ ہیں انہوں نے قانون کو قانون کی طرح نازف نہیں کیا کہیں کوئی قتلے آب کر دیں تو وہ جی مائنورٹی ہے وہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں کاشمیر میں اتنے لوگوں کو مار دیا آج تک کیوں نہیں ان کو سجا ہوئی اس کے اوپر قانون نازف کرنے والے کہاں گئے وہی سمدھان تو یہ بھی بولتا ہے کہ مردر کوئی بھی جلے تو اس کو سجا ہونی چاہیے ایسے پچاسوں گہرن میں دوں گا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی مدہ یہ نہیں ہے کہ یہ جو ابھی یوگی آدی تینات جی نے یہ نیم لے آیا مدہ یہ ہے انہوں نے نازف کیا یوگی آدی تینات دوسروں سے ڈیفرنٹ اس لیے ہیں کیونکہ وہ قانون نہیں بنا رہے ہیں انہوں وہ اس کو بہت اچھی طریقے سے ایمپلیمنٹ کر رہے ہیں اور آٹھ سو جنیا یادکہ نکلے پر یہ فیصلے یوپی کے سطر پر دیکھیں گے یا دیش کے سطر پر دیکھیں گے دیش کے سطر پر ایسے فیصلے ہٹ گیا ہے سروے بھون تو سپھینا سروے شن تو نیرامایا دیش نہیں کیوں میں تو پورے وشیو کی بات سے بات کر رہے ہیں میں تو بول رہا ہوں کہ پورے تشکے اوپر یہ اس طرح کے قانون ہونی چاہیے دیش تو چھوڑ دیجئے دیش میں تو بہت پہلے یہ چیزیں تھی لیکن لوگوں نے امپلیمنٹ نہیں کیا لوگ سادہ اٹھاتے رہے کبھی سلما کو کبھی سلاکھوں کے پیچھے لانے میں لوگوں کی حالت خراب ہوتی تھی وہ بول دیتی تھی کہ پتھر مارنا چاہے جی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ سلما کو کبھی جو ایسا سوال میں لے کر کے جائے اب جب سلما سوال میں گئی ہے بلکی پولیس لے کر کے گئی ہے سلما سلام اور مشرا کی بات ہی نہیں کرتا اب ناسی پھو رہا ہے کارو مشرا جی پہ یتی جی کا سر ہو رہا ہے مشرا جی پہ ہم نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا اس لئے آپ آتے پاس جواب نہیں ہے میں نے چی کو اخواہ لوں گا سلما سچ سننے سلما کہنے اور سچ سننے کے دیم suficiente پردان منٹری آواز میں پریانی کھلاتے رہے ہیں یہ تو ارے نام بدل دیا ہندرا گاندی یوڈنا کا راجیو گاندی آواز گاندی نام بدل دیا ہے بیٹی بچاو کا نام بدل دیا بیشے کچھ وار ہے بایہ کام کرنا ہوا نائے کتھلایا مشرا جی سرکار بدل دی انہوں نے انہوں نے سرکار بدل دی مشرا جی آج پہلی وارا ایسا دیکھا جس مدے پر چرچہ لے کر آئے اس مدے کو چھوڑ کے آپ سب جگہ پہ اور سب سے جبردست ترک مشرا جی کے ہوتے ہیں لیکن آج مشرا جی کہہ رہے کہ نہیں بھائیا میں ہندو اور مسلمان ہی کروں گا آج میں اسی لئے آیا ہوں چاولا جی میں نے یہ بولا دنگائی کوئی بھی ہو میں آپ کو یہ بھی بولتا ہوں نگر کیرتن نکلتا ہے جین مونی کا نکلتا ہے کہیں کچھ نہیں ہوتا ہے بھائی یہ نیم کی ضرورت کیوں پڑی کیونکہ پتھر چھتوں سے برسنے لگتے ہیں مشرا جی مجھے ایک بات بتاؤ پندرہ دنوں میں دس راجیوں میں بوال ہوا ہوا کی نہیں ہوا 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 سکتی ضروری کی نہیں کاروں کے دائرے سے جو بہار ہو جائے اس کو جیل بھیجو اگر یوگی سرکار نے یہ کہا اور آٹھ کو شعبہ یاترہ دنیا کے دیش کے سب سے بڑے ملک میں شانتی سے نکل گئی نکل گئی کی نہیں نکلی اور یہی کانون اگر پورے دیش میں لاغو کر دیا جائے تو ہر راجے میں جا کے لوگی کھڑے ہو جائے تو تو آپ اسے ہندو اور مسلمان کا چکر میں کیوں رکھ رہے ہیں اگر بلڈوزر ابھی لاغو کر دیا جائے تو مشرا جی مجھے ایک بات بتائیے نا کہ بلڈوزر اگر نیای کا پرتیق بن گیا اگر جنتا نے بلڈوزر پر مہر لگا دی تو انسانی جی کچھ بھی بولے تیاکی جی کچھ بھی بولے وہ بلڈوزر تو بن گیا نیای کا پرتیق میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیش میں ایک کانون ایک نظریہ کیوں نہیں جس بیدھی سے نیای ملے اگر آج بلڈوزر لوگوں کو نیای دلا رہا ہے تو بلڈوزر ہی سب سے بڑی جا ٹول سائن ٹیکنیک ہے نیای کے لیے اگر کہی سے نیای نہیں مل رہا ہے بلڈوزر نیای ثابت کر رہا ہے تو نیای کے سنساپنا کے لیے نیای کو ثابت کرنے کے لیے پورے دیش میں بلڈوزر والی نیتی ہونی چاہیے انساری جی اس میں دیش جو ہو رہی ہے انساری جی ہم اس میں چک چک میں پڑی نہیں رہے وہ تو جنتا نے بتا دیا اگر جنتا کو چاہیے بلڈوزر تو جنتا نے بتا دیا ہمیں بلڈوزر اچھا لگتا ہے بات ختم انساری کر رہا ہی ہے اب سنیے میری بات ایمٹی میں بھی بلڈوزر والا میں آئے ہاں تو چلاو ایمٹی میں بھی مشہ جی میں اس فشے میں جائیں نہیں رہا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں انساری میں ایک بات کہہ رہا ہوں دیکھئے جو سمان جہانگیر پوری میں آیا جو سمان رازی ستھان میں آیا جو سمان کی ڈلیوری یہ سارے ریڈی ٹو موو والے تو تھے نہیں کیا کہتے ہیں وہ ریڈی ٹو یوز والے کی آیا اور اٹھایا اور سب ختم ہے نا کانون کا تراجو سب کے لیے برابر کیوں نہ ہو میں صرف ایک مولتے پرشن پر ٹکا ہوا مجھے راحل گاندھی پرینکا گاندھی ان میں کوئی انٹریسٹ نہیں ہے نہ ہندو میں نہ مسلمان میں کوئی انٹریسٹ نہیں ہے میں اس چرچہ میں جاہی ملا میں تو کہہ رہا ہوں کانون کا تراجو سب کے لیے برابر ہونا چاہیے یا نہیں نشرا جی سب کے لیے برابر ہونا چاہیے اور کون کس طریقے سے سگھرے گا یہ کانون میں چھوٹ ہونی چاہیے جو بلڈوزر سے سمجھ رہا ہے اس کانون اس کو بلڈوزر سے سمجھا رہا ہے جو ڈنڈے سے سمجھ رہا ہے جو اچھا آدمی ہے جو نیک انسان ہے کسی بھی دھرم کا ہے اس کو کسی بھی چیز سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کون بولتا ہے آپ مجھے ایک چیز یہ بتائیے آپ ہمارے گھر پہ آپ کے گھر پہ میں چلا جاؤں ایک بجری کا روڑا تک نہیں ملے گا میں گارنٹی دیتا ہوں ایک کنکڑ نہیں ملے گا پتھر تو چھوڑ دیجئے یہاں لوگوں نے اپنے دھروں کے چھتوں کے اوپر پتھر کا پہنڈ بنا کے رکھا ہوا ہے ایک نیتی ہونی چاہیے کی نہیں تو اس کسی بات نہیں ہوگی اوہ بھی بھی میں بھائیوں تو کوئی بھی دنگ آئی ہو ایک نیتی ہونی چاہیےmb IrisMii کی نہیں ایک نیتی ہونی چاہیے اور ایک طریقے سے اکٹی کنیدیٹ لابو کیا جانا چاہیے اس میں کئی کسی کو کسی کو بlüمگightی جانا چاہیے دیکھنا اس میں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کون کیا ہے کیا نہیں ہیں لیکن یہ سوال کیول یہ ہے کہ یوپی میں تو ہو رہا ہے دوسری جگہوں پہ کیوں نہیں ہو رہا ہے کچھ اور اسٹیٹ میں ہو رہا ہے راجستان میں نہیں ہوگا مہاراست میں الٹا ہی نیم چلا رہے ہیں یہ لوگ وہاں نہیں ہوگا موچھین میں کیوں نہیں ہو رہا ہے مہاراست میں اوکی میں سمجھ گیا چنتہ آپ کی زیادہ ہے میں جتنی بات سمجھا رہا ہوں سرکار کسی کی بھی ہو کیا پریہ سرکار ہونی چاہیے آپ آج ہندو مسلمان کرنے بیٹھے ہیں لیکن میں ہندو مسلمان پر چرچہ نہیں کروں گا کچھ بھی کر لو میں کہاں ہندو مسلمان کی چرچہ کر رہا ہوں میں سو پتھر کی بات کر رہا ہوں جس کے کارن دنگا بڑھا مجھے نہیں بتا وہ کون تھے وہ کون تھے یہ دھوڑیے آپ جا کر کے میرا کام نہیں ہے نا ڈھوڑنا میرا کام نہیں ہے ٹھیک ہے جس کا کام ہے پولیس پتا لگائے گی یہ پتھر بات کون تھے کہاں سے آئے پتھر نہیں ڈھلی میں اب تک اچھکار ہے گرفتار کر کے جیل بھیجے گئے کوئی عارف ہے کوئی سادیب ہے کوئی دانیس ہے کوئی انسار ہے اور کمال کا بھی شکہ ہے کہ ہندو مسلمان نہیں کریں گے بھائی وہاں کمال کی بات کرتے ہیں ہے سلمان بھی ہے اور یہ بات کرتے ہیں بات کہتے ہیں ہندو مسلمان کی بات نہیں کریں گے اور یہ کمال کی بات ہے سلمان سلمان سسرال گئی پتائیے کیسی بات کرتے ہیں چاولہ بھائی 18 لوگ اب تک گردتار ہو چکے ہیں کوئی دانیس ہے کوئی قاسم ہے کوئی الفاج ہے کوئی دلواب ہے کوئی دانیس ہے خلما ہے کوئی بلما ہے ہم ہندو مسلمان کر رہے ہیں دو مہینے پہلے سپریم پورٹ نے بم کلاس کیس میں خاصی کی سزا سنائی تھی ان کے نام دیکھتی ہے کون ہے جس میں بی جے پی جوائن کر لیں گے گجران کے اندامات میں اب آوڈیو نیچے چاگی جی آپ نے کچھ کہا کہ یہ لسٹ دیکھی ایک لسٹ میں بھی دکھاؤں آپ کو دکھاؤں چاگی جی کا آوڈیو چاگی جی ایک سکرک ہیا ایک سکرک ہیا ایک سکرک ہی آپ کو چاگی جی ایک سکرک آپ نے کہا چاولہ بھائی ایک منٹ ایک منٹ انساری جی پلیز میں تب ہی کہا نیائے کا ترادو سب کے لئے برابر ہونا چاہیے آپ نے کہا یہ پڑا انساری نام یہ پڑا سلمہ نام یہ پڑا کازیب نام آپ نے سارے نام گنوا دیے مجھے اب اور میں نام گنوا ہوں آگے آگے میں نام گنوا ہوں گنوا ہوں چاگی جی گنوا ہیے بکہ گنوا ہوں گنوا ہیے اور بشاہی جی درخواست ہے بیچ میں مت بولیے گا جیسے بی جی پی پارٹی جوائن کر لوگے اسے سوال پوچھوں گا آپ سے یہ کیونکہ یہ سوال بی جی پی سے ہی پوچھا جانا چاہیے مجھے لگتا ہے جیسے آپ بی جی پی جوائن کر لیں گے مجھے کوئی بکھتا ہے جانا سیاگی جی مسکرائیے مت مسکرائیے میرا سوال مجھے بس کول دیس کی فکر ہے لاکھوں سال کی جو یہاں کی پرمپرہ ہے مجھے اس کی فکر ہے مجھے نہ بی جی پی سے مطلب نہ کانگریس سے مطلب مجھے بس کول دیس کی فکر ہے لاکھوں سال کی جو یہاں کی پرمپرہ ہے مجھے اس کی فکر ہے مجھے نہ بی جی پی سے مطلب نہ کانگریس سے مطلب ایک سکر